دوسرے بھائی سید اختر حسین شاہ صاحب میڈیا کے دوستوں اور ہمارے پاکستان تیرے کی انصاف پارلیمنٹیرین کے چیرمیں پرویز خان خٹک صاحب اور ہمارے جو دوست آئے ام پی ایز حضرات باقی قائدین پاکستان تیرے کی انصاف پارلیمنٹیرین کے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا جو جذبہ ہے جو ون ونہ میں نے آج دے گا تو میں آپ کو سلام پیش چکتا ہوں دیکھیں آج میں آپ کے سامنے دوبارہ کڑا ہوں میں آئے دہیا پر آپ لوگوں کے ساتھ میرے ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیٹا گوئی تھی آپ لوگوں کے بڑی عزت تھی آپ لوگوں نے بڑی محبت دی تھی اور آج بھی آپ لوگوں نے دگنی محبت دیے جو ہماری نئے پارٹی ہے خڑک صاحب سے مشاورت ہوتی رہی کہ بہت سے پارٹیوں کے طرف سے ہمیں پیغامات آئے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو تو ہم دوسری ذہن کے لوگ ہیں ہماری ذہنیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملا کرتی جو انہوں نے اب مرکز میں چودہ مہینے اور جو خیبر پختنخواہ میں سات آٹھ مہین انہوں نے حکومت کی ہے وہ آپ سب آپ سب کے سامنے ہیں جو آج مہنگائی کا طوبان ہے اگر لائن آرڈر کی سیچویشن ہے خیبر پختنخواہ میں تو یہ لوگ ان کے ذمہ دار ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے تھے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اپنی ہی پارٹی بنائیں گے اس کو پرویس خان خٹک صاحب جو ہمارے پہلے بھی قائد تھے میرے سینئر ہے میرے بڑے بائیوجر سے ہے وہ ان کو لیڈ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ لگے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری نئی پارٹی ہوگی پاکستان تیرکی صاحب پارلیمنٹیرین ان کو آگے لے کے جانا ہے اور ہم اپنا جو اپنا پیغام ہے جو ہمارا اپنا منشور ہوگا جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں گے ان کو بنیاد بنا کے اور اپنی جو ساڑھے نو سال پچھلی ہماری حکومت رہی خیبر پختنخواہ میں جو ہماری کردگی تھی اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس پہ آگے جائیں گے نہ کہ کسی کا سہارہ پکڑ کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کی انگلی پکڑ کے ہم لوگوں کے پاتھ جائیں گے تو یہی ایک تھا کہ ہم ہم نے ایک نئی پارٹی بنائی پاکستان تیرکی صاحب پارلیمنٹیرین کے نام پہ اور آج ہم آپ کے سامنے کڑے ہیں اس سے پہلے نوشیرہ میں ہمارا جلسہ ہوا جو ایک بہترین جلسہ تھا جو ایک بہت بڑی پاور شوٹی آپ سب نے دیکھی میں اس پہ بھی پرویستان کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آج جو ہم یہاں پر کڑے ہیں کاغان میں تو میں بڑی شاہ صاحب اور احمد حسین شاہ صاحب ان کے بائی کا ان کے دوستوں کا آپ سب کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ لوگوں نے پروٹوکول دیئے اور جس طرح آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تیرکی صاحب پارلیمنٹیرین میں شامل ہوئے تو انشاءاللہ آپ بھی پکر رہے آپ لوگوں نے جب پہلا قدم ہمارے ساتھ دیا ہے ہم آپ کو کہی اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ساتھ ہی کریں گے انشاءاللہ باقی سارے محمد خان جو یہاں کے احملے ہیں ہمارے بائی ہیں سید احمد حسین شاہ صاحب جو میرے کیابنٹیرین پر بھی رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر انہیں ڈیٹیل بات کی کاموں کے حوالے سے اصلاحات کے حوالے سے انشاءاللہ ان کاموں کو اور ان اصلاحات کو آگے لے کر جائیں گے اور خیبر پختنخواہ کو ایک مثالی صبح بنا کے دم لیں گے انشاءاللہ جہاں پر امن ہوگا جہاں پر ترقی ہوگی جہاں پر خوش آلے ہوگی ہم نے امن کیلئے کام کرنا ہے امن ہوگا تو ترقی آئے گی ترقی آئے گی تو آپ سب خوش آلوں گے میں بھی خوش آلوں گا اور آپ بھی خوش آلوں گے لیکن بدکس باتی سے جو سات آٹھ مہینے خیبر پختنخواہ میں حکومت رہی اور انہوں نے جو کرپشن کا بازار گرم رکھا ہوا آپ کے سامنے ہیں اور جو مہنگائی کا طوفان آیا آج اکیلے پیلی کے پیل نہیں آپ بازار جائے آپ سب جی کا ریٹ پوچھ لے آپ فروٹ تو بہت دور دور کی بات ہے غریبات بھی کیلئے آپ گیس کے پیل کا ریٹ پوچھ لے یہ آپ سب دیکھ لیں آپ ایون جو غریب بندہ عام ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں ان کے قرائوں کے حالات دیکھ لیں لوگ خود کشی کرنے پہ مجبور ہے یہ کیوں ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ آئے جن کا منشورتہ اپنے جیب پروانا اور ہم سب کو یہاں سے مٹانا دنیا سے ہم سب کو فارد کرنا یہ ان کا منشورتہ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شور ہے کہ ان سے ہماری جان چوٹ گئی ہے میں جو ہماری کیرٹیکر گورنمنٹ آئی ہے میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ کام کریں ان غریبوں کیلئے جو مہنگائی ہے جو مشکلات ہیں میں جب چیم منسٹر تھا اس سے پہلے پرویس خان تھے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا پینٹس پرسنٹ لوگوں کیلئے میں نے اس کو سو پرسنٹ لوگوں کیلئے کر دیا میں نے کہا سب غریبوں کیلئے سب آج بھی گئے کر دے اس میں سے بڑے جو ہمارے لیورٹرانسپلانٹ کے کیسے ضائع کر دیتے غریب لوگ تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پچاس لاکھ چالیس لاکھ روپے اس پہ خرچاتا تھا ان کو میں نے فری کروایا شوگر کی مریضوں کیلئے اس کو فری کروایا باقی بھی کینسر کیلئے ہم نے اس کو فری کروایا تو اس کے بعد پھر ہم نے ایڈوکیشن کارڈ پہ کام کرنا تھا جو ہمارے یود ہیں نوجوان ہیں کالج تک ان کو مخت علیم دلوانے دی اس کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ پہ کام ہونا تھا اور اس کے لئے چودہ عرب روپے میں نے مختصر رکھے دے بجڑ میں اور یہ راشن کارڈ عام آدمی کیلئے غریب آدمی کیلئے کم از کم کہ اس کا گھر کا چولا تو کم از کم اس پہ چل سکے لیکن بدکسبتی سے ہم پہلے حکومت سے چلے گئے اور ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ رک گئے انشاءاللہ دوبارہ موقع ملے گا ان پروجیکٹ بھی کام شروع ہوگا اور آپ سب کیلئے ہم غریب آدمی کیلئے اور عام آدمی کیلئے کام کریں گے انشاءاللہ آپ بھی فکر رہے جو پہلے سے ہم نے کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے آپ کے تاؤن سے اور آپ کے اوڈ سے اور آپ کی محنت سے انشاءاللہ سب محنت کریں گے تو یہ ملک بھی اٹھے گا اور یہ صبح بھی اٹھے گا انشاءاللہ یہاں پر سالے محمد خان نے ڈیولیمنٹل سکیموں کے حوالے سے بات کر دیکھیں ہزارہ میں بیلینز اور بیلینز کے میں نے پروجیکٹ منظور کروائے اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کروا دیا کچھ پروجیکٹ جو ہم سے رہ گئے تھے وہ اس لئے رہ گئے تھے کہ اس پہ کام ہو رہا تھا اس میں ورڈ بینک کے روڈز تھے اس میں ایشن ڈیولنٹ بینک کے روڈز تھے بات میں جب ہم پہلے چلے گئے تو اس پہ جو ہمارے اور ساتھی ہے جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے جو ایک اچار حکومت آئی تھی انہوں نے اس پہ اپنی تختیاں لگانا شروع کر دی کہ یہ ہمارے کارنامے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے دیکھیں انٹیرم گورنمنٹ میں تو آپ کوئی ڈیولنپمنٹل کام کری نہیں سکتے نہ کوئی پروجیکٹ آف لاسکتے بدکس باتی سے انہوں نے ہمارے جو جاری شدہ کام تھے ان کی فنڈز بھی رکوا آئے اور جو ہمارے سکیمیں شروع ہونے والی تھی اس پہ اپنی تختیاں لگانا شروع کر دیے دیکھیں تختی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کے دلوں پہ راج نہیں کریں گے تختیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ لگاتے رہے آپ یہ ہمارے پروجیکٹ سے ہم دوبارہ انشاءاللہ ہم کو شروع کروائیں گے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ بالاکورٹ کی تیرہ کلیومیٹر جو روٹ تھی ہماری جو وڑ بینگ میں تھی احمد حسین شاہ صاحب کہہ رہے کہ وہاں پر لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس کی تختی لگائی ہے لیکن وہاں پہ تک میں شور اتنی نہیں ہے کہ اس پہ جلد کام شروع ہوگا اس پہ توڑا سا کام اور بھی کرنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ فائنل سٹیجز پہ وڑ بینگ کے ساتھ اور ان کے ساتھ کام باگی تھا باگی اس کی پی سی آنک وغیرہ سارے کچھ ہو گیا تھا اب بھی میں ان سے کہوں گا کہ کام تو شروع کروا کی دکھائے اس پہ انشاءاللہ دوبارہ جب ہم آئیں گے تو کام شروع کروائیں گے باگی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کھڑک ساب آئیں گے وہ آپ کے ساتھ تفسیراً بات کریں گے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے تیرہ سال پاکستان تیرے گنسا پر میں نے گزارے وہ ماضی کا عیصہ تھا اب الحمدللہ اب ہم اپنے اس حال کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اور اپنے منشور پہ کام کریں گے اور آپ اپنے لوگوں کے لئے سوچیں گے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ترقی کیسی دینی ہے اور خوشحالی کیسی پروائیڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ یہی منشور ہوگا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہم نے کہا ہے وہ کر کے دکھا ہے آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ پاکستان زندہ ہوا